جی تو اسلام علیکم جی گوڈ مارننگ صبح کا اسلام کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتا ہوں آپ صاحب خیریہ سے ہوں گے تو خدا بزرگ برطر آپ صاحب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے ہستے مسکراتے آباد رہیے تو ابھی ہم نے جی گاڑی میں پیٹرول ڈلوائیا ہے تو ہم نکر رہے ہیں جی لاہور کے لیے تو فیملی کے ساتھ ابھی نکر رہے ہیں تو بارش بھی دھڑا دھڑ دناب سٹارٹ ہو چکی ہے سو 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 باقی آپ کے ساتھ آگے نیکس چل کے شیئر کرتے ہیں ابھی خدا کا نام لیتے ہیں اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں جی چلتے ہیں اور باقی آپ کے ساتھ بھی one by one جو ہے شیئر کرتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ لی جی ابھی ہم صحیح وال سے نکر رہے ہیں تو صبح کے تقریبا جی پانچ بج رہے ہیں تو پانچ بجے بارش بھی سٹارٹ ہو چکی ہے پیٹرول پامپ سے ابھی ہم نکل ہی رہے ہیں جناب ساہی وال باہر والی اٹھے کی طرح سے نکر رہے ہیں جی ہم لوگ سو ساتھ دیکھتے ہیں کتنا ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے لاہور ساہی وال سے تقریبا ایک سو پین سٹھ کلومیٹر ہے سو دیکھتے ہیں بارش ہو رہی ہے بارش میں چونکہ سپینڈ بھی گاڑی کی زیادہ تیز نہیں کر سکتے سو 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 پانچ بیوان آپ سے شیئر کرتے ہیں دیکھتے ہیں گاڑی سیونٹی ٹویٹی جو ہے وہ لے کے جانے پڑے گی بس زیادہ زیادہ پارش بھی ہو رہی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی ابھی ہم پہنچے ہیں جی اکڑا بائی پاس پہ تو اکڑا بائی پاس کافی جو ہے وہ طویل اس کی سڑک ہے کافی لمبا ہے یہ اکڑا بائی پاس اکڑا بائی پاس پڑا ہے ہم نے چوائے ہو رہے ہیں جی پتوکی میں ہم پہنچ چکے ہیں جی تو پتوکی میں جیسے ہی انٹرو ہوتے ہیں تو نرسی سے پتا چلتا ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں نرسی ہی نرسی ہیں تو یہاں پہ پتا چل جاتا ہے جی لاہور تقریبا نزدیک نزدیک ہے بہتے بڑے پیارے لگ لیتے ہیں تو میں نے سوچا تھوڑا سا آپ کو ویلوگ میں یہ بھی دکھاتے ہیں تاکہ آپ کا دل بھی تھوڑا سا پہل جائیے دیکھیں دونوں سائیڈ پہ نرسی ہی نرسی ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ بندہ باندھی ہو رہی ہے یہ ہے جی کوئی مدینہ نرسری ہے سوڑا سا ہم لائٹ سی ریسٹ بھی ہوگی ہے تو ساتھ ہی چلتے وہ پتہ نہیں کون سب ہوتا ہے یہ والا اگر آپ کو پتہ ہے بڑا ہی کمال کا ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو مجھے ڈسکرپشن میں اس کا ضرور بتائیں کمیٹس باکس میں بھی لاتے ہیں ساتھ نہیں بتائیں کہ یہ کون سب ہوتا ہے گول مٹول سا ہے یہ دیکھیں عجیب و غریب سا ہے سو 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 اندر کتنی پیاری انہوں نے پنجابی جو کوٹھی سی انہوں نے بنائی ہوئے یہ دیکھیں سو چلتے ہیں جی آگے اپنا سفر جو ہے وہ روا دما کرتے ہیں ہم پہنچ چکے ہیں لاہور جی تو ٹائم ہو چکا ہے جی تقریباً آٹھ بچ چکے ہیں یہاں پہ تو تمام لاہور والوں کو میری طرف سے گوڈ ماننگ جی آپ اٹھ چکے ہوں گے کیونکہ آٹھ تو بچ چکے ہیں لاہور یہ ویسے جلدی اٹھتے نہیں ہے سو 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 اور ابھی جیسے جہاں جہاں میں جاؤں گا آپ کے ساتھ سارا ویلوگ جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا آپ کو بتاتا جاؤں گا اور نئی نئی چیزیں آپ کو دکھاتا جاؤں گا جنار روڈ دوسری سائٹ پہ ہے جی فروزبو روڈ لیکن ہم لیں گے فروزبو روڈ پہ ہم جائیں گے کیونکہ ہمارا جو راستہ ہے وہ فروزبو روڈ والا ہے اور وہاں سے ہم نے رائٹ اینڈ سائٹ پہ جانا ہے تو پھر آئے گا جی یوہنہ پار جو مجھے بتایا گیا ہے کیونکہ میں پہلی دفعہ ہی وہاں پہ جا رہا ہوں سو نیکس ڈال آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جی یہ ہے جی لاہور کا پہلا انڈر پاس چاکر آزم سو یہاں سے گزر رہے ہیں یہ والی سائڈیں آپ دیکھ پہتے ہیں کیسے ہیں آپ کو لاہور وزر کرواتا ہوں وہ پنجابی میں کہند ہے جی لاہور لاہورے سو جن میرے دوستوں نے جو پاکستان میں نہیں ہے لاہور نہیں دیکھا آپ کو لاہور دکھاتے ہیں کیسے ہیں ہمیں جی بارس میر انڈر پاس جو ہے تین نمبر والا یہ بھی گزرنا پڑے گا اور اس سے ایک نیکس جو آئے گا وہ انڈر پاس بھی ہمیں گزرنا پڑے گا اس کے بعد ہی جو ہے وہ رائٹ ہم وہاں سے ٹرن لیں گے کیونکہ وہ مجھے میں نے کسی سے پوچھا تو وہ کہہ رہا ہے جی آگے روڈ جو ہے انڈر کنسٹرکشنز ہے تو آپ کو جو ہے وہ دو انڈر پاس کو دے گا اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو یہ جی کنال روڈ ہے یہاں سے یہ دیکھیں ساتھ میں جو نہر ہے نہر کے ساتھ ساتھ ہم جا رہے ہیں سو 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 لی جی یہاں پہ جی کلمہ چوک اور اچھرا اور مار روڈ ہم نے مار روڈ کی طرف نہیں جانا بلکہ نیکسٹ آگے جائیں گے جی میں اب کرائیسٹ چرچ یہاں کا بہت ہی مشہور یوہنہ آباد کا جو چرچ ہے سو یہاں پر ڈائس لگے ہوئے انہوں سے آئے ہوں سپیشلی چرچ دیکھنے سو میں آپ کو چرچ کا اندر سے بھی وزرٹ کرواتا ہوں بہت ہی خوبصورت چرچ بنایا گیا ہے وہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر تقریباً ڈائسز بھی ڈائس جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ بینچز بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ڈائے بینچز ہیں اور یہاں پر جو تقریباً سٹنگ اس کی جو بنائی گی ہے وہ ہے تقریباً کوئی سات سو سے آٹھ سو کی سٹنگ ہے یہاں پر تو انکل میرے ساتھ ہی موجود تھے انکل آپ کا شکریہ آپ نے مجھے چرچ کا وزرٹ بھی کروایا آپ کی مہربانی تینکیو خداوندہ آپ کو برکت دے بہت زیادہ تو پاسٹر صاحب یہاں کے پاسٹر صاحب کون ہے جی باو کون ہے یہاں پر تانداز اندہ آرہے ہیں اچھا وہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اور ملواتے ہیں یہ بچوں کے لیے سیپرٹ جو چیئرز بنائی گی ہیں اور پیچھے آپ کو یہ میں کیبنٹ لگا دکھاتا ہوں انکل مجھے ساتھ ساتھ ہی وزرٹ کروا رہے ہیں سو ان کا میں شکریہ دعا بھی کرتا ہوں بار بار سو یہ کیبنٹ لگا ہوا ہے جی اور وہ پیچھے میرے آپ ساؤنڈز جو سپیکرز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو آگے جو ڈائس ہیں وہ چیک کرواتا ہوں وہ ایک بہت بڑا جو پیچھے کروس لگا ہوا ہے یہ دیکھیں سو آگے میں اس کے اوپر جو ہے وہ گیلری ہے کافی بڑی ہے وہ بھی اور گیلری کے اوپر بھی سٹنگز جو ہے وہ لگائی گی ہے تو میں آپ کو ایسے ایسے وزرٹ کرواتا ہوں انکل اس کے بارے میں بتائی یہ کیا چیز ہے یہ کیا پاسٹر صاحب جو ہے سپیشل یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں سو میں آپ کو مائک اور یہ آپ کو میں فرنٹ کیم سے باقی تھوڑا سا وزرٹ کرواتا ہوں یہاں پر جی پاسٹر صاحب کھڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ڈائس بنایا گیا ہے اور ڈائس میں آپ کو دیکھاتا ہوں ڈائس جو ہے وہ پیتل کا بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں پیتل کا ڈائس بنا ہوا ہے اور یہ کرائیس چرچ یوہن آباد یہ دیکھیں جی یہ سارا ہی جو ہے وہ پیتل کا جو ہے وہ بنایا گیا ہے یہ دیکھیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں دہ پنجاب from 1858 to 1893 یعنی کہ 1858 کا چرچ جو ہے وہ بنا ہوا ہے وہ آگے جی آپ کا وہ جو مین ہے چرچ ہے وہ دیکھیں ڈائشز لکھائیں گے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہوب امید یعنی کہ اور یہ دیکھیں یہاں کافی جو ہے وہ سٹنگز ہے اے لیچے جی آج میں نے آپ کو یوہنہ بات کرائیس چرچ دکھایا سو امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیار رکھیں اللہ نکبان اللہ